اللہم اکبر اللہم اکبر کی عبادت کرنی چاہیے لیکن رمضان کا جو آخری اشراح ہے نہیت اہمیت کا حامل ہے اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ ترنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں رمضان کے آخری دس راتوں میں اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے رات انہیں سونے نہیں دیتے تھے اور خود بھی رات بیدار رہتے تھے اور اپنا لنگوٹ کس لیتے تھے یعنی کہ عبادت کے لیے مصروف عمل ہو جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری دس دنوں میں اتقاف کیا کرتے تھے اور مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے سب دنیاوی امور سے کٹ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں آپ قرآن پاک کا دور کرتے تھے بلکہ آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان ہے اس میں آپ نے زناب جبیر علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور دو بار کیا ہے تو اس لیے رمضان کے آخری دس دنوں میں دس راتوں میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے قرآن پاک کا احتمام کیا جائے اور اتقاف کیا جائے اور شب قدر کی تلاس کی جائے ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر اس کی بہت زیادہ حمیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ وہ عظیم رات جس رات قرآن پاک نازل ہوا وہ شب قدر کی رات ہے پھر اللہ اس کی اہمیت کو وعدے کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے یعنی کہ شب قدر کی اہمیت کو مخلوقات میں سے کوئی صحیح معنوں میں نہیں پا سکتا پھر اللہ نے کہا لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ ایک جانب شب قدر کی رات کی عبادت ہو اور دوسری جانب ہزار مہینوں کی عبادت ہو یعنی کہ تراسی سال کی عبادت ہو تو شب قدر کی رات کی عبادت ان ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی جن ہزار مہینوں میں شب قدر نہ ہو شب قدر وہ عدیم رات ہے جس رات فرشتے ناظر ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام ناظر ہوتے ہیں اور فضل تک یہ امن و سلامتی کی رات ہے اس رات کو تلاس کرنا چاہیے اس رات بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم یاد رہے کہ فیصلوں والی رات شب قدر کی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے اور یہ کہنا کہ شبان کی پندرمیں رات فیصلوں والی رات ہے یہ بالکل غلط ہے قرآن پاک کے خلاف ہے تو شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے کبھی اکیسویں کبھی تیسویں اور کبھی پچیسویں کبھی ستائیسویں کبھی انتیسویں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ ستائیسویں رات شب قدر قرار پائی عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کرتے تھے کہ ستائیسویں رات شب قدر ہے لیکن وہ آپ کے زمانے میں ایک رمضان کا واقعہ ہے ورنہ شب قدر کبھی اکیسویں ہوتی ہے کبھی ستائیسویں کبھی تیسویں کبھی پچیسویں کبھی انتیسویں یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ اکیسویں رات شب قدر قرار پائی تھی جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے رویت کرتے ہیں اور یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ شب قدر کو تلاش کرے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ رمضان کے آخری عشرے کی جتنی تاقلاتیں ہیں ان میں بیدار رہا جائے تلابت کلام پاک کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے نفل لماز ادا کرنے کے لیے اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے جب آپ پانچ کی پانچ راتیں اس حالت میں گزاریں گے تو یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی اور آپ اس عظیم فضیلت کو پا لیں گے اور شاید یہیں وہ رات ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شب قدر کی تحدید نہیں فرمائی اور اسے ہم سے مخفی رکھا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا اے اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے مجھے پتا چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو میں کیا سوال کروں کیا دعا کروں کیا مانگوں تو پھر آپ نے کہا تھا یہ کہو اللہمینکعفون تحب العفو فافو انی کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے اس حدیث کو امام ترمدی رحمہ اللہ نے رویت کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم اچھرے میں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق نیاد فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس اچھرے میں اپنے آپ سے مضبوط علق قیم کرنے کی توفیق نیاد فرمائے اپنا کلام صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کی توفیق نیاد فرمائے وَسَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا نَبِيهِ مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ